آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے حوالے سے بھی ہیں تو پوچھیں اسلام علیکم آئیشہ فرام اسلام آباد مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پروگرام میں خواتین کتنے کم سوال کیوں آتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا صحافیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سٹنگ آپریشن میں خواتین کو استعمال کریں خاص طرح پہ جب وہ سٹنگ آپریشن کسی پرورٹ کے خلاف ہو رہا ہو اور اس بات کے کافی چانسز ہوں کہ خاتون پہ اسولٹ ہو سکتا ہے یا وہ ملیسٹ ہو سکتی ہیں اور یہ کہ ایسی صحافت کرنے والوں کو پوچھا کیوں نہیں جا رہا اور اس سلسلے میں جو خواتین کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا آئیڈرن نو جی میرے خواہ میں ہمارے جو اسٹی ایش کا جو رخ ہے وہ بہت زیادہ ایک ایک مین سٹریم ڈرائی ہارڈ کور پولٹکس کی طرف ہے اور خواتین کی دلچسپین معاملات میں ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک مردوں کی دلچسپی ایس کے اندرے ایک یہ دوسرا ہے کہ چونکہ ہم عمون سوال ویڈیو والے سوال آتے ہیں تو شاید خواتین آن کیمرہ آنے سے اجتناب برتی ہوں میں میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ سوال کیوں نہیں بھیجتی حالانکہ ہمارے آپ یہ بھی سہولت ہے کہ اگر آپ نے آوڈیو بھیجنی ہے تو آوڈیو بھیج دیں پکچر آئیڈ نیسیسری لیکن سمہا وہ نہیں بھیجتی اور کرنٹ ایفیس کی ویورشف ایسے بھی جو جنڈر وائز اگر آپ دیکھیں تو میل جنڈر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کس سٹوری کا ذکر کر رہی ہیں کچھ میں نے ایسے معاملات سونے ہیں لیکن مجھے کوئی تفصیل علم نہیں ہے میں سٹنگ آپریشنز کا کوئی بہت بلاحامی نہیں ہوں سٹنگ آپریشنز جو ہیں ایک آپ سنجید گری ایریا ہے جنرلزم کے اندر جب آپ سنجیدہ جنرلزم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی گری ایریا ہے سٹنگ آپریشنز جو ایتیکلی بھی ان کے پر سوال ہیں لیگلی بھی ان کے پر سوال ہیں لیکن سٹنگ آپریشنز کے ذریعے بعض اوقات آپ بہت بڑے بڑی سٹوریز سامنے لے آتے ہیں تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ چانس ہے کہ آپ جس سیناریو کا یا صورتحال کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر کسی پرورٹ کے خلاف کسی خاتون کو استعمال کیا جا رہا ہے تو ایسا ہائی رسک ونچر اور خاتون کیوں پر اسالٹ بھی ہو سکتا ہے میرے علمیں ویسے فرنکلی ایسا کوئی ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے جو مین سٹرین یا ایون مارجنل میڈیا نے کیا ہے جس کے اندر خواتین کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن اسیوم کرتے ہیں اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو ایمیجن کریں اگر اسٹنگ آپریشن کے ذریعے ایک ایسا پرورٹ پکڑا جائے جو درجنخ کر چکا ہو تو یہ بہت بڑی سٹوری بن سکتی ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اس کا بالکل اس کو میں انڈورس نہیں کرتا سٹنگ آپریشنز جو ہیں وہ میں نہ کرتا ہوں اور نہ میرے خیال میں میرے جنلزم کے دائرہ کار کے اندر بہت ان کی کوئی اہمیت ہے اور لیکن دنیا بھر میں یہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بعض اوقات جو کھنٹے والے وہ جیل بھی چلے جاتے ہیں تو تہلکا ڈاٹ کام کو آپ دیکھ لیں یا سٹیزن جنلزم کے اندر آپ نے بہت متا ہے ہیڈن کیمراز آپ لے کے چلے جاتے ہیں جو چھاپے وغیرہ مارتے ہیں وہ بھی اسی کی ایک قسم ہی ہے سٹنگ آپریشنز تو وہ نہیں ہے خیر لیکن یہ کوئی چھاپا مار قسم کا جو ہے وہ گوریلا جنلزم جو ہے اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے سو اگر آپ مزید تفصیل سے مجھے بتا پہیں کہ سٹوری کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو میں شاید اس سٹوری کے حوالے سے آپ کا جواب دے پاؤ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو شبر زہدی صاحب تھے وہ سنا تھا کہ چھٹی پر گئے ہیں اور علا تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شاید اب واپس نہ آئیں تو ان کی جگہ حکومت نے ابھی تک نیا چیئرمن ایف بی آر نہیں لگایا اس کی پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ نیا چیئرمن ایف بی آر تائنات نہیں کر سکے کیا سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کے درمیون اس پر اختلاف ہے یا آئی ایم ایف کے اور حکومت کے درمین اس میں اختلاف ہے آپ کی کیا رہے ہیں اس بارے میں آپ کو یاد ہوگا جب شبر زہدی لائے گئے تھے تو کس احترام اور محبت کے ساتھ لائے گئے تھے کس طریقے کے ساتھ لائے گئے تھے اور ان کو کیا ایک جادوی شخصیت کی تصویر ان کی بنائی گئی تھی بلکل ویسی لائے گئے تھے جس طرح آپ کو یاد ہوگا جعوید حاشمی صاحب پارٹی کے اندر لائے گئے تھے کہ وہ کتنا بڑا پیر آ گیا ہے دیکھیں جی سارے کھڑے ہو جائیں جی کنٹینر کیو پر آ گیا جعوید حاشمی آ گئے اور جب جعوید حاشمی گئے تو آپ نے دیکھا کہ جعوید حاشمی کو کیسے بھیجا گیا شبر زہدی ویسے نہیں گئے جیسے جعوید حاشمی کو بھیجا گیا کیونکہ شبر زہدی ایک ٹیکنوکریٹ ہے لیکن جب لائے گیا تو مجھے وہی دھول تماشے یاد آ رہے تھے کہ کیا زبردست آدمی آپ نے دیکھتے آپ دیکھیں ان کے آتے سار ہوتا کیا اور ان محصوب نے خود آ کر اس امپریشن کو بزید رین فورس کیا حالانکہ اتنا بڑا کلیش آف انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک ٹیکس فرم کو رپیزنٹ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے مین بندے ہیں ان کو ایڈوائز کرتی کہ آپ نے ٹیکس بچانا کیسے ہیں آپ اس فرم کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور پھر ایک ایسے ادارے کا چیرمن لگا دیا جاتے ہیں جس کا کام ہے لوگوں سے ٹیکس نکلوانا اس سے بڑا اور ویزبل کو کلیش آف انٹرسٹ ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ہر چیز بوٹ کے ذریعے لوگوں کے گلوں میں ٹھونس کے پیٹھ تک پہنچانی ہے تو وہی بھی پہنچا دیا گیا آپ کے سامنے آ گیا اس کا نتیجہ اس کے بعد سے اب تک چیرمن نہیں لگا یہ دنگٹ اپاؤ جو ارینجمنٹ ہے اختلافات کرنے کا ایک ایسا بندہ جو ایک ایسی فیملی کو ریپیزنٹ کرتا ہے جو نی ڈیپ ہے شگر پرائسز کی انکریز کی کنٹروورسی کے اندر ان کا اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں وہ آپ کو بتایا گا کہ ریونی کس طریقہ سے جنریٹ کرنا ہے لیکن ان کا نام آیا ہے اس کا بات وہ بھی قصہ ختم ہو گیا ایک وقت پہ تو میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا کہ لگتا ہے کہ کل پرسون کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا ان کی بریفنگ زبارہ بھی ہوئی ار طرف لیکن ٹائم ٹائم فش مکمل طور پر خاموشی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچے کیا محرکات ہو سکتے ہیں تو تین محرکات ہیں اور میں تین الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں انکومپیٹنس 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 اس کے علاوہ اور کوئی محرک نہیں ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو جنریشن جس ادارے کے ذریعے کرنا ہے جس کی کرٹیکل پوزیشن ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے وجہ ڈیفیٹنس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ریونیو جنریشن ریٹ کرنے کے حوالے سے ملک کو چلانے کے حوالے سے اس ادارے کے سربراہ کی تینائیتی اگر آپ تین نہیں کر سکتے تو باقی باتیں سے چھوڑیں ہم طلت بھائی میرا قویسٹن یہ ہے کہ پاکستان کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو عوام ہے وہ رائٹ ونگ یعنی دائیں بازوزتہ لوگ رکھتی ہے اسلام پسند ہے لیکن انفارچنیٹلی جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے وہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ سیکلر اور لبرل مطلب طبقے کے انڈر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے یہ جو فیصدیت سے آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ نے کون سا فرمولا لگایا ہے اس کے پر ذرا پہلے تو فرمولا تو شیئر شیئر کریں جس کے ذریعے آپ نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ تقریباً ایک سو کے قریب چینلز ہیں کہ آپ نے سارے چینلز کا کانٹیٹ ویو کیا ہے ستر کے قریب اس کے اندر سے انفرٹینمنٹ ہے کہ آپ نے وہ ویو کیا ہے جو دھائی سو کے قریب ریڈیو چینلز کام کر رہے ہیں جو ساڑھے چھ ہزار کے قریب نیٹ ورک آپ اپریٹ کر رہے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں مجلے اور ڈیلی پبلکیشنز ویکلی پبلکیشنز ان کو آپ نے مانٹر کیا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے فیصدیت نکالی ہے اور دوسرا آپ نے کیوں اسیوم کر لیا ہے کہ پاکستان کی کتنی فیصد دعوادی کس طرف جاری ہے ایک بیرومیٹر اس کا انتخابی نظام ہے تو جیسے تیسے بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں بہتر تیہتر سال کے اندر آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اپینین جو سیاسی اپینین ہے وہ کس طرف سوئنگ کرتی ہے تو میرے خال میں سویپنگ سٹیٹمنٹس دینے سے گریز کرنا چاہیے یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اربن بیسٹ ہے موسٹی میڈیا تو ایک اربن لیبرل الیٹس بائس جو ہے اس کے اندر قریب ان کر دی کیونکہ ہم اس کو خبروں کے دنیا میں نیوز ڈنسٹی کہتے ہیں کہ جتنا آپ خبر کے قریب ہوں اتنی اس کی اہمیت آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے تو اگر تنظیمیں جو ہیں میڈیا کی تنظیمیں وہ شہری علاقوں میں زیادہ بیسٹ کرتی ہیں تو ایک شہری بائس جو ہے لیبرل بائس ان کو نظر آتی ہے لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو میرے خال میں یہ ایمبیلنس کافیات تک ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب تو فری پلیٹ فارم آویلیبل ہیں اور آپ کو مینسٹی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ خود سے جو ہے اپنی پاپلیرٹی کو گیج کر سکتے ہیں فالوین کے ذریعے گیج کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر انٹریکشن کے ذریعے گیج کر سکتے ہیں اس سے بھی میرے خال میں آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا کا ٹرینڈ کس طرف ہے تو اب مینسٹیم میڈیا ڈیپینڈنٹ یہ ملک نہیں رہا یہ سوشل میڈیا ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ فری فلوئنگ انفرمیشن ہے وہاں پر تو وہاں سے آپ کو ٹرینڈز کا پتا چل جائے گا موسیقی